حاضرینِ مجلس جنت کا حاصل کرنا دو چیزوں کی وجہ سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ عمالِ صالحہ کریں عمالِ صالحہ کریں اور دوسری چیز یہ کہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اور آپ کو جنت مل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے آیتِ کریمہ میں اسی بات کا حکم دیا گناہوں کو چھوڑنے کا چاہے وہ خلوت میں ہو تنہائی میں آدمی گناہ کر رہا ہو یا لوگوں کے سامنے کر رہا ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَزَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاتِنَةِ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ گناہ کو بھی چھوڑ دو وَزَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاتِنَةِ تم ظاہر میں بھی جو گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو اور پوشیدہ طور پر جو گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو اور رات کی تاریکی میں بند کمرے میں جو گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَا بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ بِلَا شُبَا جو لوگ گناہ کر رہے ہیں انہیں ان کے کیے کہ سزان قریب ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اور آپ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں عامالِ صالحہ کرنے کے ساتھ گناہوں کا چھوڑنا بھی ضروری ہے ایسا نہیں کہ آدمی نماز پڑھتا رہے اور گناہ کرتا رہے اس طریقے سے کامیابی نہیں مل سکتی ہے